ہم دبائی منڈی پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ ہم نے دو بکرے لینے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا سودا ضرور دکھائیں گے تو ویڈیو میں بنے رہیں اور دعا کریں اچھا بکرہ مل جائے صاف سترہ اور اچھے پرائز میں مل جائے تو کنٹینیو کریں آپ کو دکھائیں گے اور نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو میں بنے رہے یہ دیکھ لیں بھائی یہ کس حالی بکرے ہیں کتنے رہے ہیں یہ کیا ہے یہ ساتھ سو گائے یہ ریٹ بڑھا دی ہے تو اور وہ والا یہ کزار ہے یہ کزار گائے یہ ساتھ سو گائے اور گیارہ سو گائے دیکھیں کس نے لائسنس لگے ہیں یہ ہیں ہماری ہیں یہ بھائی یہ فیملی میں بھی دھرا آئی نہیں ہے یہ آپ دیکھیں بکرے لیکن ابھی ریڈ بہت زیادہ مانگ رہے ہیں یہ گئی شیڈ ہے ہاں تو دوستو بہت مہنگی منڈی ہے ابھی جو بکرا ہمیں پانچ سو چھ سو درم کا مل جاتا تھا اس ٹائم پہ وہ بکرے کے نو سو ہزار درم مانگ رہے ہیں تو ابھی ریسینڈلی جس سے میں نے پہلے بکرے لیے تھے میں نے جو ویڈیو ڈالی دی آپ نے دیکھی ہوگی تو میں ادھر ہی جا رہا ہوں اس کے پاس اگر اس سے بات بن جاتی ہے تو ہم اس سے انشاءاللہ لے لیں گے ورنہ پھر چیک کرتے ہیں منڈی کو کیا سیچویشن چلی ہے منڈی بہت ہائی ہے پانچ سو والا بکرا بھی ہزار درم بارہ سو درم مانگ رہے ہیں تو یہ دکھاؤ درم منڈی کے حالات یہ ہے کیونکہ کام زیادہ ہے ابھی زہر سی بات ہے ان کا سیزن ہے یہ آپ دیکھیں منڈی کس طرح سے دبائی میں منڈی ہوتی ہے یہ یہ چھوٹے چھوٹے شیڈز ہوتے ہیں ان کے بنے ہوئے ہر بندے کا اپنا نمبر ہے لائسنس ہے پورے طریقے سے کام ہوتا ہے نا بلکل صاف سکری بڑی پارکنگ ہے یہ گائیں بھی ہیں یہ دیکھیں یہ راہ گا ہے کدھر گئے بلکل یہ بان تھرٹی ایٹ پہ جانا ہے ابھی ہم بان تھرٹی ایٹ پہ جا رہے ہیں اس کا نمبر ہے یہ سومالی گائیں بھی ہیں بل بھی ہیں سب کچھ ہے بھائی تو ابھی دیکھتے ہیں سودا بننے تو کنٹینیو کریں یہ گائیں دیکھیں دوستو یہ شہی دیکھا ہوا گائیں ہوں کا یہ اس طرح سے گائیں آتی ہیں سومالیا کی ہیں ڈیفرینٹ کنٹری سے آتی ہیں سوڈان سے بھی آتی ہیں ایران سے بھی آتی ہیں کتنے کی ہم دیکھ تقریبا یہ چار آزار دھرم تک مل جاتی ہے ڈھائی بن گا ہویا ہے تقریباً یہ ہے بھائی پونے چار من کا بچڑا ہے بھائی دو مانے بھاری بچڑا ہے نا گولائیاں تھیاں اور تمہارے تنہی بڑا تھا ہے بچھیا ہے یہ بڑا ہے بچھیاں نہیں ہے بڑا بچڑا ہے یہ کافی بڑا بول ہے میں نے کہا آپ کو دکھا ہوں سبی ہے بھائی یہ سبی نہیں ہے یہ سمالی ہے اوہ دکھاو اسٹریلین ہے بھائی یہ پاکستان بلکی تالی ہے وہ دیکھیں اسٹریلین بل بہت زبردست ہے اور یہ اس کے بارہ ہزار دھرم مانگ رہے ہیں ایک جانور کے جانور بہت بڑا ہے اس کی بولائیاں دیکھاو چیک کراؤ میٹ ویٹ اتنا ہوگا اس کا میٹ ویٹ میں ہوگا یہ بھائی بارہ مند سے اوپر ہی ہے بارہ مند سے اوپر ہے سب تین تین ہزاری ہیں یہ اللہ گلہ بھائی شریف رکھنچ سے اوپر ہے بس صحیح ہے ابھی جو بھی ہے میل میں اور بہت زبردست چین ہے کیمرے میں تو یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہو ہے لیکن یعر آپ اس کو دیکھیں گے تو بہت نضبوط جڑوں میں دیکھیں آج وہ اور بھی ہیں دیکھا ابھی ہم جا رہے ہیں من تھرٹی ایٹ کو دوبارہ سودہ نہیں بنا بکرے کی منڈی بہت بڑی ہے تو بھئی میں بھی یہ دیکھیں دوستو یہاں نے بلکل چینج کر دیا ہی ایٹ کے دنوں بے ہر جگہ یہ لگا دی ہے دست پر بلوک ہوئے میں تاکہ ٹریفک جو ہے چلتا رہے ڈیوھنڈی سودہ ہوگا تو آپ کو دکھنے ہی گے ہمارا دوبارہ کسیس منڈی سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بگرہ دوپولارہ دونوں ملے ہیں 1100 دھرم کے اندر دونوں بکرے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 20-20 کلو کے بکرے ہیں تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ان کی انلوڈنگ بھی دکھاتے ہیں ابھی ان کو ہم اپنی کار میں ڈال کے لوڈ کریں گی شاہلا منڈی والا پیسے زیادہ مانگ رہا تھا پکپ والا تو میں نے اپنی گاڑی میں ان کو لوڈ کر لائے ہوں تو ابھی آپ کو دکھائیں گے یہ بکرے بہت بھاگتے ہیں تو اس وجہ سے ہم ان کو بڑی احتیاس سے نکالنا ہے چلو کھولو ڈگی بڑے احتیاس سے پکڑو ان کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دونوں بیٹھے ہیں آرام سے آئیں پھر یہ اس کی ڈگی بڑی ہے بھائی پشی پشی تو نہیں کی انہوں نے کر دی کر دی پوٹی بھی بس بھائی یہ تو ہوتا ہی ہے یہ دیکھیں خیریت سے اتر گئے یہ ہے اور ایک یہ ہے باقی جو ہے گاڑی تو گنڈی کر دی ہے چلیں دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہر ضرور کریں دیکھیں ویور گھر میں آ چکے ہیں ابھی ان کو ادھر بانیں گے یہ تھوڑا کچھا بھی ہے یہ دیکھیں ہے موسیقی